موسیقی بیت اور ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی کابینہ اجلاس میں فیصلے سماغ کے دوران کاشتکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم لاہور ہائی کورڈ نے آج سماغ امرجنسی نافذ کرنے کا حکم دیا تھا فیضابہ دھرنا کیس میں وزارت دفاع اور آئی بی کی نظرستانی درخواستیں خارج کی گئیں چیف جنسس کاسی فائیسیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی آج کی سماعت حکم نامے کے مطابق وزارت دفاع آئی بی اور پیچرے کی نظرستانی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہیں پیمرہ نے بھی نظرستانی کی درخواست واپس لینے کی استعداد کی حکم نامے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کمیشن تشکیل دیتی ہے تو اپسار عالم نے کہا کہ وہ پیش ہو کر بیان دیں گے اٹیٹی جنرل نے کہا کہ وہ انکواری کمیشن ایک کے تحت کمیشن تشکیل دینے کی تشبیز دیں گے حکومت اگر ازا مند ہوئی تو کمیشن بنا کر نوڈیفیکیشن پیش کرے کمیشن کی ٹی او آرز بلکل واسع ہونے چاہ کے سماعت پانتران نویمبر تک مل سوی جاننا چاہتے ہیں فیضاباز دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا کیا ادارے کا ایک افسر ملک میں پرتشدد کاروائی چاہتا تھا کیا دھرنے کا مقصد حکومت کے خلاف سازش تھی دھرنہ نظرسانی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے اہم سوالات دھرنے سے ملک کو ارب روپے کا نقصان ہوا سرکار کو کوئی پرواہ نہیں ایک شخص کینیڈا سے آیا پورا ملک اوپر نیچے کر کے چلا گیا کیا ہماری حکومت نے کینیڈا سے رابطہ کیا کیا ہم کینیڈا جا کر ان کے پورے ملک کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں کیا کینیڈا سے آنے والے نے ٹکٹ خود خریدی ان کو پاکستان کون لے کر آیا تھا کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کو بدنام کر رہی ہیں آئندہ کے لیے مثال ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے عدالت عزمہ نے حکومت کی افیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر عدم اتمنان کا اظہار غزہ پر سہی اونی فوج کا وحشیانہ حملہ غزہ کے جبالیے کیمپ سفائے ہستی سے مٹا ہتیا پناہ گسین کیمپ پر بمباری سوہ سے زائد فلسینی شہید ایک ہی خاندان کے انیس افراد جہدہ میں شامل حملے میں ایک ایک ٹن کے چھے امریکی ساختہ بوم گرائے گئے بیس گھر تباہ انگند کے تاحال ملپے تلے دبے ہونے کا خطشہ جالی لاشیں اور زخمی اسپدالوں کی رہداریوں میں موجود فلسینی شہدہ کی مشموعی تعداد آٹھ ہزار ساتھ سو سے بھی تجافز کر گئی زخمیوں کی تعداد دیس ہزار سے سائد ہو گئی نصیرات اور علشتی کیمپس پر بھی باروٹ کی بارش غزہ میں زمینی کاربائی اسرائیل کو مہنگی پڑ گئی حماس نے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے بارہ فوجی جہنم واصل کر دیئے اسرائیلی حکام نے جانی نقصان کی تصدیق کر دی شمالی غزہ میں اسرائیل کو شدید مزاہمت کا سامنا سہونی فوج کے دو ٹینک اور بلڈوزرز کو نشانہ بنایا جنوبی اسرائیل پر ڈرون حملہ یمنی حوثی باغیوں نے ذمہ داری قبول کر لی ترجمان القسام بریگیڈ نے کہا غزہ دشمن کا قبرستان بنے گا سیاسی اور ملٹری قیادت کے لیے دلدل ہوگا حالی اجہاریت کے دوران تین سو چھبیس اسرائیلی فوجی انجام کو پہنچ چکے جنگ کے اختتام پر نیتین یاہو اور اس کے حواری گھٹنے ٹیکیں گے کوئی پچیس ہزار سے زیادہ فلسطینی اس وقت زخمی حالت میں ہیں وہاں پر کوئی تقریباً دو سو بائیس سکولوں کو تباہ کیا گیا ہے ایک لاکھ اسی ہزار کے قریب مکانات کو بھی تباہ کیا گیا ہے جو فلسطینی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے نہ وہاں پہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ خوراک ہے یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی باعث تشویش ہے سینٹ میں فلسطین سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد منظور اس ساتھ دار کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں اسٹرائیل کے جنگی جرائم کی مضامت پاکستان کا فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعلان فاری سیز فائر کا مطالبہ اسٹرائیل کی حمایت کرنے والے شریک جرم قرار نگران مصرح قارچہ جلیل عباس جولانیہ کہا غصہ کی صورتحال پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے اسٹرائیلی حملوں کا داہرہ کار شیرشلم اور مغربی کنارے تک بڑھ چکا قرارداد سینٹر اس ساتھ دار نے پیش کی ترجمان دفتر خارچہ نے ایک بیان میں جبالیہ کیمپر حملے کو اسٹرائیلی جنگ کی جرائم میں تاسہ تری وحشیانہ اضافہ قرار دے دیا اسٹرائیل کی حمایت باجن حکومت پر تنقید میں اضافہ امریکی سینٹ کمیٹی میں اسٹرائیل کے خلاف زبردست احتجاج یوکرائن کی امداد کے لیے ایک ساتھ چھے عرب ڈالر کی نیشنل سیکیورٹی فنڈنگ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے لیے تقریر کرنا مشکل ہو گیا ایک شخص نے فلسطینیوں کے حق میں نعر بازی شروع کر دی پولیس نے گرفتار کر کے باہر نکالا کچھ دیر بعد ہال میں موجود ایک خاتون نے امریکی حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا پولیس نے خاتون کو زبردستی باہر نکالا اینٹونی بلنکن کو اپنی تقریر بار بار روکنا پڑی پولیس نے سینٹ کی امارہ سے بارہ ظاہرین کو گرفتار کر لیا اسرائیل میں انسانی حقوق کی پامالی رکوانے میں ناکامی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نیوک آفس کے سرپرہ گریف مرخیر مصطافی جلیوہ میں اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن کے سرپرہ کو قد غصہ میں جوک ہو رہا ہے ہر لحاظ سے نسل کشی ہے اسرائیل آبائی فلسطینیوں کا قاتمہ شہتا ہے اسرائیل کے جنگی جرائم پر گریفوں کا بڑا اقدام اسرائیل سے سفارتی تعلقات اوڑ لیے چنی اور کولمبیوں کا بھی سفیر واپس بلانے کا اعلان فلسطینی عوام سے زہر ایک شہتی کے لیے دنیا بھر میں مساہرے جاری لپنار میں لوگوں کی بڑی تعداد سرکو پر نکل آئی آزادی فلسطین کے فلک شغاف نارے غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کی دیڈ لائن ختم آپریشن شروع کراچی کی مچھر کولونی میں پولیس کی بھارین افریقہ آپریشن متعدد افراد گریفتار راولپنڈی سے چونسٹھ افغان باشندوں کو تورخم بارڈر روانہ کر دیا گیا وزارت داخلہ نے پہلی بار فورن ایکٹ کے تحت بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کے افغان باشندوں کی نشاندہی مکمل کر لی سندھ میں دو لاکھ غیر قانونی تارکین وطن موجود کیپی میں تین لاکھ افراد کی نشاندہی ہو چکی پنجاب اور بلوچستان میں ڈیٹا سکیننگ جاری راولپنڈی میں بارہ ہزار افغانیوں میں سے چھ ہزار غیر قانونی نکلے چھ ہزار کی تصدیق مختلف مراحل میں جاری غیر قانونی تارکین وطن کی رضا کران وابسی کا سلسلہ جاری ایک لاکھ چھبیس ہزار سترہ افغان باشندے واپس گئے گزرشتہ روز اکیس ہزار پانسو چھتی سفراہت اپنے وطن گئے ریسا کرانو واپس ناس آنے والوں کو ہولڈنگ سینٹر میں منتقی کیا سوائے گا سندھ میں تین ہولڈنگ کیمپس بناتیے گئے کراچی کے ہولڈنگ کیمپ پر پپ پولیس کی بھاری نفری تائیونات کراچی میں ایک لاکھ پینسٹ ہزار تارکین وطن وطن زیادہ تر ڈسٹرک ایسٹ اور سہراب گوٹ پہ موجود ہیں کوئٹا شہر پہ دو مقامات پر ہولڈنگ سینٹرز بناتیے گئے اب تک ایک لاکھ چالیس ہزار افغان باشندے اپنے وطن واپس شاہ چکے غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے پنجاب میں چھتیس ہولڈنگ کیمپ قائم نگران وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر نے کہا صرف چھپے ہوئے لوگوں کو گریفتار کیا جائے گا ہولڈنگ کیمپس محفوظ امارتوں میں بنائے گئے غیر ملکیوں کو رکھنے اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزہی کہتے ہیں سو غیر قانونی تارکین وطن کو گریفتار کیا گیا زیر حراست غیر ملکیوں کو فوراں واپس بھیجا جائے گا نومی کی سمداروں سے سیاسی مفاہمات نہیں ہوگی نون لیگ کی قیادت کا اجلاس میں دوریاں برقرار رکھنے کا فیصلہ نومی شریف صافحہ کارکردکی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے اوام کو نومی شریف دور کے منصوبے یاد کروائے جائیں گے منجور تیاری کے بعد ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے ٹکٹ دے کر انتخابی جلسے سے خطاب شروع ہوگا نون لیگ کی بڑی بیٹھک قائد نون لیگ کے شکفے پارٹی سراحک مطابق نومی شریف نے کہا ملکی ترقی کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام اسحاق پھر وہ شرف نے کام کرنے سے روکا تیسری بار دھرنے دلوائے گئے زبردستی نکالا گیا پاکستان کو موجودہ معاشی و سیاسی بہران سے نکالا جوائے گا نون لیگ نے پاچھے ٹکٹ کے لیے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی امیدوار دس نومبر تک درخواست جمع کروا سکیں گے نون لیگ کے جینورل اسمبلی کا اجلاس چار نومبر کو طلب مریم اورنگزیب نے کہا ایسن اقبال کو درخواستیں ملنا شروع ہو گئیں آیاز صادق بولے مشکل وقت میں پاچھے کا ساتھ دینے والوں کو ترجیح دی جائے گی خواہی شہ کے بلوچستان میں مضبوط حکومت بنیں آج یانا ریفرنس پہ شوہ بالشریف کی باریت کی درخواست فیصلہ محفوظ سات نومبر کو سنایا جو آئے گا اہدر صاحب عدالت میں تمام ملزمان کے وقلہ نے دلائل مکمل کر لیے نیب کے وکیل باریت شنچوہ نے دلائل دیئے نیب کے وکیل نے کہا کہ ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر جرم ثابت ہونے کا امکان نہیں انویسٹیکیشن ریبورٹ کی فائنڈنگ سے اتفاق کرتا ہوں آسیف علی زرداری کو احتساب عدالت کا بلابہ آ گیا تھٹھا واتر سپلائی ریفرنس کی احتساب عدالت اسلام آباد میں سمات سابق صدر سمیت پندرہ ملزمان کو طلب کیا گیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سمات کی ملزمان کو اٹھارہ دسمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت چوہتری پروے زلاہی کی آج سالگرہ بیوی پیٹے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجواست ہی جائے اسلام آباد کے ایٹی سی میں وقیل کی استداد کا سالگرہ کی وجہ سے خصوصی ملاقات کی اجواست ہی جائے بیوٹی جد شاروخ ارشمندن فیملی سے ملاقات کی درخواست پر سمات کی ڈالر کی قدر میں اضافہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ سترہ پیسے مہنگا دو سو بیاسی روپیہ چونسٹ پیسے پر بند پاکستان سٹاک ایکسچینڈ میں پانچ سو پندرہ پوائنٹس کی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر بابن ہزار چار سو پینتیس پوائنٹس پر آ گیا زخیران دوزوں کے خلاف آپریشن نتائج سامنے آ گئے بائیس سے انتیس آکتوبر تک درہاسی اشاریہ انسٹھ میٹرک ٹن خاد پر آمد ایک اشاریہ تیرہ میٹرک ٹن آٹا اور دو میٹرک ٹن سے زائد چینی پکڑ لی گئے ادارے یکم ستمبر سے اب تک باسٹ سے زائد آپریشن کیے گئے نگران حکومت اور عسکر قیادت نے گریک ٹاؤن کا فیصلہ کیا لاہور میں سانس لینا مشکل فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر فضا انتہائی خراب شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہر میں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو انتالیس تک جا پہنچا ماہرین کا بچوں اور بزرگوں کو غیر ضروری باہرنار نکلنے کا مشورہ سماغ ہوتی کیا ہے یہ اتنی خطرناک کیوں ہیں سماغ میں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے خصوصی ریپورٹ اسے بولیچن کا حصہ لاہور میں آلودگی پھیلانے والی باسٹ فیکٹریان سماغ پھیلانے لگی سپیشل برانچ پنجاب کے کمیشنر لاہور کے لیے کے مراسلے میں انکشاف فیکٹری میں پلاسٹک ویسٹ، ربر، کپڑے اور تائل کا بطور اندھن استعمال ہوتا ہے زلہ انتظامے کے افسران، آلودگی پھیلانے کی حاصلہ، افساہی بھی ملاویس مراسلے کے مطابق کارخانوں سے محکم آلیات کے افسران منتلی لیتے ہیں فیکٹریان لاہور کے شادباق، نسٹر شاد، نسٹر قولونی، کائٹہ اسم، انڈسٹرل سٹیٹ اور مناوہ میں قائم ہے سپیشل برانچ کے مراسلے کے مطابق، ربر، افسران کے خلاف محکمانہ کارواہی کی جائے جنوبی افریقہ کا نیوزیلینڈ کو تین سو اٹھاون برانس کا بڑا حدف وضب کے تاکو پر نیوزیلینڈ کی بیٹھنگ جواری جنوبی افریقہ نے مقررہ پچاس اوپرز میں چار پٹوں پر تین سو ستاون برانس بنائے کوئنٹن ڈیٹوکاک اور وینٹر ڈوسن کی شاندار سینٹریاں کامی ٹیم کمیشن وارڈ کپ گرین جیٹس کی کالکتہ سے بنگلورو واپسی چار تاریخ کو نیوزیلینڈ سے آمنوں سامنا ہوگا کھلاڑی آج آرام کریں گے کل سے بھر پور پریکٹس شروع ہوگی بانگلہ دیش سے جیت کے بعد ٹیم باقیہ میچز جیتنے کے لیے بھی پوراہ سم آئی سی سی نے وانڈے کی عالمی رینکنگ کا اعلان کر دیا شاہینہ فریدی آٹھ درجے ترقی پا کر بولرز میں پہلے نمبر پر آگئی بابر آزم کا بیٹرز میں نمبر ون پوزیشن پر قبضہ برقرار ہے انویسٹی لیا کیمپس کے طلبہ خواب ملتان گیریزن کے دور طالب انپوں نے ملتان گیریزن میں ایک دن فوج کے ساتھ گزارا پیاد کرے شہدہ پر حاصلی تھی پھول رکھے اور دعا کی گئی طلبہ کو فوج کے کردار پر پریفنگ دی گئی ہتھیاروں اور آلات کی نمائش کی گئی جنگی سازو سامان سے مطالق معلومات بھی فراہم کی گئی اور ایک سو چپن ملین ڈالرز کے جیک پوٹ نے سپر سٹارٹ موجود افراد کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہالی وڈ کے ایکشن اور پریل سے بھکورٹ فلم پیور لاکھی ٹھیکا ڈرولرزواری فلم 10 نیمبر کو سینما گھروں کی سینت بنے گی موسیقی